روزے آج ہم روزے کی کچھ اہم فوائد کا ذکر کریں گے ہمارے جسم کے کہیں اہم آرگنز جیسے دل، گردے اور جیگر بلڈ پریشر سے منسلک ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر جان لیوا بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک اور فالش کا سبب بنتا ہے لہٰذا روزہ رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے حال ہی میں جرنل آف دی امریکن ہارٹ اسوسییشن میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق اوسط دس دن کے روزے رکھنے سے بلڈ پریشر کو موسر طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے تین ہفتے کے ایک لمبے سروے سے پتا چلا ہے کہ روزہ لڈیل یعنی بیٹ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے لڈیل کولیسٹرول بہت سے دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اور روزہ کے دوران گلوکوس کی سطح مستحکم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی روک تھام بھی ممکن ہے روزہ چونکہ ایک فکس ٹائم پر مختص ہوتا ہے اس لیے یہ ریکلر ڈائٹنگ سے زیادہ موسر طریقے سے جسم کی چربی کو کم کرتا ہے آگست دو ہزار پندرہ میں دی جرنل آف اکیرمی آف نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹ ایڈکس میں شائع ہونے والی ایک آرٹیکل کے مطابق روزہ رکھنا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوا ہے روزہ رکھنے سے جسم شگر کی جگہ جسم کی چربی کو بنیادی ضرورت کے طور پر استعمال کرتا ہے تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے دماغ اور یاداش بھی تیز ہوتی ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی میں نیورا سائنس کی پروفیسر کے ایک ریپورٹ کے مطابق روزہ رکھنا ہمارے کومنیٹیو فنکشن کو بوسٹ کرتا ہے اور روزہ الزائیمرز یعنی بھولنے کی بیماری میں بھی مددکار ثابت ہوتا ہے سوجن کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن کئی لوگوں میں کھانا زیادہ کھانا بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے روزہ ہارمونز کے بیلنس کو برابر رکھتا ہے الرجیز کو کم کرتا ہے اور آرثرائٹس کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والی سوجن کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے رمضان کے مہینے میں پچاس لوگوں پر کی گئی نیوٹریشن ریسرچ کے ایک ریپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے سوجن کی شکیت میں بہت حد تک کمی ہوئی ہے روزہ رکھنے سے ہمارے گردے جلت جگر اور آنت پغیرہ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے مطلب ان میں سے سارے ٹاکسنز نکل جاتے ہیں روزہ رکھنے سے ڈائیجسٹیف سسٹم کو ریسٹ ملتا ہے اور وہ جسم کی گندگی صاف کرتا ہے بجائے ہر وقت خراف کو حضم کرنے کے اس طرح سے ہمارے میدے کی صفائی ہوتی ہے روزہ انڈورفنز کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے جنہیں ہم ہیپینیس ہارمونز بھی کہتے ہیں جو لوگوں میں سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان تندرست رہتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے کینسر پروٹیکشن امریکن جرنل آف نیوٹریشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق روزہ رکھنا کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے ٹیومر کی بقاہ کو محدود کرتا ہے اور کینسر کے خلیوں کے پھیلاو کو سوس کرتا ہے اور روزہ کیمو تھیرپی ٹریٹمنٹ میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے اپنے سوالات اور خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں